اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور خاص طور پر اسلام آباد کے بعض جو دہی علاقے ہیں ان میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹے ہیں خاص طور پر بچے وغیرہ تو ڈینگی بخار کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو نہ صرف مجرب ہے بلکہ بہت ہی سستہ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہیں خاص طور پر جو حکمہ حضرات ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے نہ صرف وہ یہ نسخہ سامنے لائے بلکہ بہت سارے حکمہ یہ نسخہ اپنے کلینک پر بلکل فری دے رہے ہیں یعنی اس کے کوئی چارجز کوئی پیسے کوئی فیس نہیں لیتے تو یہ بھی ایک اللہ تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ یہ توفیق اللہ تعالی کسی کسی کو دیتا ہے ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں وبائیں پھیلتی ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ الوپیتھک کے جو ڈاکٹر ہیں جو پرائیویٹ کلینک پرائیویٹ ہسپتال ان کا تو یہ سیزن ہوتا ہے جس طرح ہر چیز کے ایک سیزن ہوتا ہے جیسے عید آتی ہے تو کپڑے درزی جو ہوتے ہیں ان کا سیزن ہوتا ہے ظاہر ہے پورے سال میں یہی ایک موقع ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے کہ کوئی وبا پھیلے اور ہمارا سیزن شروع ہو انسانیت پر کوئی مسئبت آئے کوئی آفت آئے تو ہمارا سیزن شروع ہو تو وہ آفت آج کل آئی ہوئی ہے ڈاکٹروں کا پرائیویٹ کلینک پرائیویٹ ہسپتالوں کا سیزن شروع ہے وہاں کوئی جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں شہروں کی بات نہیں کر رہا شہروں میں تو بڑی بڑی فیصے ہوتی ہیں پرائیویٹ کلینک یا پرائیویٹ ہسپتالوں میں میں دہی علاقوں کی بات کر رہا ہوں وہاں پر کم فیصے ہوتی ہیں وہاں پر بھی ایک آدمی جب جاتا ہے جس کو ڈینگی ہو گیا ہے تو کلینک میں جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکلتے نکلتے اس سے تین چار ہزار پیہ لگ جاتے ہیں ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اندر جس میں اس کو ڈریپ لگائی جاتی ہے ڈاکٹر کی فیص ہوتی ہے فوری طور پر کہا جاتا ہے وہ سی بی سی کا ٹیسٹ کرائیں بلڈ سی پی کا ٹیسٹ کرائیں ڈنگی کا ٹیسٹ کرائیں اور وہ ٹیسٹ جو ہے دھڑا دھڑ کرا دیے جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن جب جاتا ہے تو پھر جی دوبارہ کرائیں اب دیکھیں آج دیکھیں پلیٹ لیٹس کے درپ مہنچیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا برحال وہ تین چار دن میں اچھے خاصے پتچیس تیس ہزار بیس ہزار پر اس سے خرچ ہو جاتے ہیں ایک غریب آدمی اس چیز کو فورٹ نہیں کر سکتا اور خاص طور پر جس کے گھر میں اگر دو تین مریضوں تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈکٹر ازرات کو بھی انسانیت کے ساتھ کچھ بلا کرنا چاہیے دیکھیں ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ایک آت دفعہ ٹیسٹ کروا دیا جائے ضروری ٹیسٹ جو ہے وہ کروا دیا جائے اب بار بار مریضوں کو مجبور کرنا اور پھر یہ مجبور کرنا کہ ٹیسٹ ہم نے کروانا ہے اگر کوئی مریض خود کروا کے لے آئے تو وہ اس کو نہیں مانتے ہم نے کروانا ہے کیوں اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے لیبارٹری والوں کے ساتھ کمیشن ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے ذریعے سے ٹیسٹ ہوگا اس میں اس کو کمیشن ملے گا اس لیے وہ یہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ تو یہ اب دیکھیں دینگی کہ اگر دینگی کوئی الگ سے دوائی ہوتی تو پھر تو چلو بندہ کہتا ہے کہ جی ٹیسٹ کروائیں پتہ ہے دینگی ہے تو اس کی پھر ہم یہ دوائی دیں جب اس کی کوئی الگ سے دوائی ہے نہیں وہ ہی آپ نے پینا ڈال دینی ہے اور ڈریپ لگانی ہے تو پھر مجبور کیوں کیا جاتا ہے مریضوں کو یا غریبوں کو جو ٹیسٹ نہیں کروا سکتے یا جو اس طرح کے معاملہ ہے ٹھیک ہے برحال خیر یہ ایک الگ چیز ہے تو اس مسیبت کے اس موقع پر اللہ تعالی نے حکمہ حضرات کو طبق کے ساتھ وابستہ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی اور توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کی طرف اللہ تعالی اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جس کی طرف اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا جیسے کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالی اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو مسیبت کی اس گڑی میں حکمہ حضرات ہی ہیں کہ جو اس کو انہوں نے سیزن نہیں بنایا بلکہ اس کو انہوں نے ایک نیکیہ کمانے کا اور انسانیت کے ساتھ بھلا کرنے کا ذریعہ سمجھا اور ڈینگی کی دوائی اور مجرب نسخہ جو ہے وہ لوگوں میں فری تقسیم کرنا شروع کر دیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے وہ جی ہے کہ چار چیزیں ہیں عام نارمل سی چیزیں ہیں آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی جو ہے ایک کرنجوہ ہے یہ آپ نے دو گرام لینا ہے اور کشتہ گدنتی ہے یہ ایک گرام ست گلو ایک گرام اور پھٹکڑی تین گرام یہ چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی بھی آ جائیں گی یہ ان کے ریشو ہے اب آپ اب آپ نے جتنا زیادہ بنانا ہو تو اس لیے ساپس ان چیزوں کو بڑھا دیں تو وہ بن جائے گا تو کرنجوہ دو گرام کسی بھی شہر میں جہاں سے جہاں پر عدویات کی یا میڈیسن کی یا پنسار سٹوروں کی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں غل سیل مارکیٹ ہوتی ہے وہاں سے جو ہے یہ مل جائے گا کشتہ گدنتی تو یہ بھی اتنا مہنگہ نہیں ہوتا بہت سستہ سا ہوتا ہے بہت مہنگہ نہیں ہے بلکل سستہ ہے سور پیسے بھی کم میں مل جاتا ہے اور کافی سارا مل جاتا ہے ہمیں تو میں تو ایک گرام یہاں پر بتایا ہے ست گلو بھی عام سی چیز ہے پھٹکڑی جو ہے اس کو آپ نے کھیل کرنا ہے بس تو یہ چار چیزیں آپ نے بنا کے ان کا پاوڈر بنانا ہے پاوڈر بنا کے آدھی چمچ چھوٹی آدھی چمچ چائے والی جو ہوتی ہے یہ صبح دپیر شام اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ہر چار گھنٹے کے بعد ورنہ نارمل روٹین میں صبح دپیر شام دو سے تین دن ارکے گھو زبان کے ساتھ ارکے گھو زبان ایک بطل ملے گی آپ کرشی والی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ لے لیں تو اس کا ایک کپ ارکے گھو زبان کا اور ایک آدھی چمچ اس کی لے کر ارکے گھو زبان کے ساتھ جس طرح پانی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں تو ارکے گھو زبان پانی کے طرح کا ایک ارک ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں دو دن یا تین دن انشاءاللہ آپ کی جو پلیٹلیٹس کا جو ہے وائٹ سیل کا جو مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا اصل میں ڈینگی میں رگوں کے اندر سراخ ہو جاتے ہیں اور یہ وائٹ سیل ان سراخوں کو بند کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں تو سراخ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ یہ جو نسخہ ہے یہ ان سراخوں کو بند کرتا ہے اور وائٹ سیل جو ہے وہ کم ہونا زائع ہو رہے ہوتے ہیں کم ہو رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتا ہے معاملہ ان کا اور اس طریقے سے ڈینگی کے اندر ریکاوری ہو جاتی ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے پاکستان ہندوستان پوری دنیا کے لوگوں تک یہ نسخہ پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ کریں استفادہ کریں اور یہ جو ایلو پیتھک کے ڈاکٹر حضرات میں جو لوٹ مار لگائی ہوئی انسانیت کو لوٹنے کے لیے جو لوٹ بزار لگایا ہوا ہے اس کو بند ہونا چاہیے کوئی انسانیت کی ایسی وبائیں جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہے ابھی ڈینگی کی وبا پھیلی ہے تو اسی وباؤں میں کم از کم انڈاکٹروں کو احساس کرنا چاہیے اور آنے والے کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کس حالت سے آیا ہے کس کتنی مجبوری سے آیا ہے اور یہ ان کو کسی کے ساتھ جو انہیں ایک ہی لاتی کے ساتھ سب کو ہاں کرے ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ہمدردی نہیں ہوتی تو بس ان کو ایک ہی چیز کے ساتھ ہمدردی اور حسانیت ہوتی ہے یہ بس پیسہ آئے کسی طریقے سے ٹیسٹوں سے بھی جو ہے کمیشن دوائیوں سے بھی کمیشن میڈیکل سٹوروں کی ہفتہ وار جو ہے وہ وہاں سے وہ اتنی دوائیاں اس میڈیکل سٹور سے نکلیں گی تو ہمیں اتنا کمیشن ملے گا تو ہر چیز میں بس اس چکروں میں پڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ